اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ بیٹا آپ یہ ساتھ اتھوم آف نالیج کے چینل دے آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جو آپ کو ویڈیو سینڈ کرکنے جا رہے ہیں وہ ہے ایٹی ٹو ون تھری ایک سبجیکٹ ہے سیکنڈ ڈیئر کا سبجیکٹ ہے ڈی سی مشین کے حوالے سے تو بیٹا یاد رکھئے گا جو نئے آنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس جہاں وہ لازمی سینڈ کیا کریں تاکہ ہماری اس لفظ آئیتی رہے تو جو آرٹیکل اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ ورس اپ چاہے ڈسکرپشن میں ورس اپ نور موجود ہے تو آپ مجھے وہ سینڈ کر سکتے ہیں تو نیکس جو آرٹیکل آرہا ہے بیٹا ہے وہ فلمنگ لیپرین رول اس سے پہلے جو ہم نے آرٹیکل پڑھا ہے وہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر in the magnetic field the force act on a conductor when a current carrying conductor placed in the magnetic field کہ جب کسی کنڈکٹر کو جس میں اس سے کرنٹ فلو کار رہی ہے اس کو مگنٹک فیلڈ کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ ایک فورس عمل کرتی ہے جو اس کنڈکٹر کو مین فیلڈ سے باہر دیکھلتی ہے اس سے پیچھے آرٹیکل میں آپ نے یہ چیز پڑھ چکی ہے اب اس آرٹیکل میں یہ چیز نہیں بتائی گئے تھی کہ جو فورس پیدا ہوئی ہے اس کی ڈریکشن کیسے ہے اس کی ڈریکشن مہیر کرنے کے لئے ہمیں پار فلیمینگ لیپٹنڈ روز کا جو ہے یہ قانون ہے ہمارے پاس تو when a current carrying conductor placed in the magnetic field then a force act on the conductor کہتا ہے کہ جب کرنٹ ایسا کرنٹ جس میں سے کرنٹ گزر رہی ہے اس کو مگنٹک فیلڈ کے اندر رکھا جاتے ہیں تو کنڈکٹر کو پر ایک فورس جو ہے وہ عمل کرتی ہے the direction of this force can be found by فلیمینگ لیپٹنڈ روز تو یہ جو فورس پیدا ہوتی ہے اس کی ڈریکشن مہیر کرنے کے لئے ہمارے پاس فلیمینگ لیپٹنڈ روز ہے تو according to this rule stretch your left hand first finger middle finger and thumb at right angle to each other تو آپ نے بائیں ہاتھ کے دیکھیں کہ یہ ہمارا پائیں ہاتھ ہے اس کی پہلے اونگلی middle finger اور thumb آپ نے اس طریقے سے کھولنا ہے just like یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میرے پاس first finger this is your middle finger and this one is your thumb one first finger and thumb this is your left hand if you want to see first finger or middle finger in death this is your TO اپنے بائیں ہاتھ کے لیفٹ ہینڈ رول تو لیفٹ ہینڈ رول میں کیا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میٹل فنگر اور تھم کو آپ نے اس طریقے سے کھولنا ہے کہ ان کے درمیان بننے والا عذاب یہ جب وہ رائٹ آنگل ہو نائٹی ڈگری کا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا the first finger then first finger indicate direction of magnetic field تو اس وقت یہ جو first finger ہوگی یہ direction of magnetic field کو show کرے گی the middle finger indicate direction of current تو middle finger جو ہے وہ direction of current کی سمت کو دہر کرے گی then the thumb indicate direction of force which act on the conductor تو اس وقت یہ جو ہمارا thumb ہوگا یہ indicate کرے گا جو force act کر رہی ہے جو force پیدا ہو رہی ہے اس کی direction کو یہ thumb show کرے گا تو بیٹا اس طریقے سے آپ نے یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے first finger کا ذکر کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں وہ کہتا ہے current carrying conductor in the magnetic field تو کیا مطلب ہے کہ پہلے magnetic field ہمارے پاس already موجود ہے اس field کے اندر آپ نے ایک ایسا conductor رکھنا ہے جس میں current flow کر رہی ہے تو پہلے نمبر پر کس کا ذکر آنے چاہیے first finger کا پھر آگلہ عمل کیا کیا آپ نے current carry conductor کو اس کے اندر رکھ دیا تو current carry conductor کیا ہے جس میں current production کو show ہو رہی ہے تو اس صورت میں جو ہمارے پر result مل رہا ہے تو result کیا آ رہا ہے thumb thumb کے اندر جو force پیدا ہو رہی ہے جو force ہے force کی direction جو ہے وہ thumb indicate کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس final result ہو گیا تو پیٹا اگر آپ اس ترتیب سے لکھیں گے flaming left hand rule کو تو تب آپ کا یارٹی کا جو ہے وہ صحیح consider ہو گا ہے اس میں ترتیب اگر آپ disrupt کر دیتے ہیں تو disrupt کرنے سے کیا ہوگا تو یہ آپ کا حصول جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اب وہ بچے جو اردو میں نورس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں ان کے لئے میں یہ حصول دے رہا ہوں جب کرن پردار conductor کو مگنتیسی میدان میں رکھا جاتا ہے تو conductor پر ایک قوت عمل کرتی ہے اس قوت کی سمت فلمنگ کے بائیں ہاتھ کے حصول سے دیکھی جا سکتی ہے اس قانون کے مطابق بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی درمیان والی انگلی اور انگوٹے کو اس طرح پھیلائیں کہ یہ تینوں قائمہ ذاویہ بنائیں تو اس صورت میں پہلی انگلی مگنتیسی میدان کی سمت کو اور درمیان والی انگلی کرر کی سمت کو جبکہ انگوٹہ پیدا ہونے والی قوت کی سمت کو ظاہر کرے گا جیسے کہ شکل سے ظاہر ہے آپ پڑھیں یہ شکل دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس نارف کول یہ ہمارے پاس ساؤت کول ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ لائنز آف فورج ہیں وہ نارف سے ساؤت کی طرف جا رہی ہیں جبکہ اس کے درمیان آپ نے ایک کرڈکٹر رکھا ہے جس کا یہ ایرو شوک کر رہا ہے کرنٹ کی ڈریکشن کو کہ کرنٹ ڈریکشن یہ اس طریقے سے آ رہا ہے اب یہ ایک ایرو میں نے یہاں پہ لگا ہے جو اس کرڈکٹر اوپر فور سامل کرے گی وہ اس کو اوپر کو لے کے جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں کہ تینوں ڈریکشن شوک کر دی ہیں مگنیٹک فیلڈ کرڈکشن کو جیساک جس یہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے سامنے رکھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ ایرو جا ہے وہ اوپر کی جانب ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کو ہے اب یہ کرنٹ جا ہے وہ آپ کی جانب جا رہی ہے اس طرف تو لہذا اس طریقے سے اگر آپ فگر بنا دیتے ہیں تو یہ آپ کے فلیمنگ لیفٹ اینڈ رول کو شو کرے گا تو بیٹا یہ آرٹیکل ہمارا وائنڈ اپ ہو گئے ہیں تو آپ اس آرٹیکل کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کا فائدہ ہو سکے تینکیو اللہ حافظ